اوہ اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد رپیش کی آجا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام تغام قرآن الحمدللہ آج اٹھائیس ماں پارا جو ہے وہ مکمل ہوگا صورت التغابن کی آیات مبارکہ سے تلاوت کا آغاز ہوگا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور بقیہ آج جو صورتیں شامل ہیں انشاءاللہ آج کے اس اپیسوڈ میں انہیں بھی شامل کیا جائے گا ترجمہ اور تفسیر بھی پیش کی جائے گی تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نائمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین اللامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے تلاوت فرمائیں گے قاری نومان نائمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما أصاب من مصیبت إلا بإذن الله ومن يؤمن باللہ يهد قلبه وَاللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے جس شخص کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وَاقِعُ اللَّهَ وَاقِعُ الرَّسُولِ فَإِذَئِمَا تَغَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَ الْمَلَاؤُ الْمُبِينِ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پس اگر تم نے مو پھیرا تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف احکام کو وضاحت سے پہنچا دینا ہے اللہ لا إله إلا هو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَغَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور اللہ پر ہی مومنوں کو توقل کرنا چاہیے يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَادِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ وَإِنَّ تَعْفُوا وَتَسْتَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں سو ان سے حشیار رہو اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو صرف آزمائش ہیں اور اللہ ہی کے پاس عجر عظیم ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَقَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاطِعُوا وَحَانْفِقُوا خَيْرًا لِآفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَهُ الْمُفْلِحُونَ پس تم جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور احکام سنو اور اطاعت کرو اور اللہ کی راہ میں خرج کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور جو لوگ اپنے نفسوں کے بخل سے بچا لیے گئے تو وہی لوگ اخروی کامیابی پانے والے ہیں اِن تُبْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمٌ اور اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہارے لیے اس کے عجر کو دگنا کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ نہایت قدردان بہت حلم والا ہے وہ ہر غیب اور شہادت باطن اور ظاہر کو جاننے والا بہت غالب بے حد حکمت والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتین بفاحشة مبینة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ غَلَمَ نَفْسَهِ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اے نبی مکرم مومنوں سے کہیے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت تہرِ بلا مباشرت میں ان کو طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے تم ان کو دوران عدت ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں سوا اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تم کو معلوم نہیں شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے فَإِذَا بَلَغْمَا جَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِغُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلْلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَذُ بِهِ مَا كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا پھر جب وہ تکمیل عدد کو پہنچنے لگیں تو ان کو اچھائی کے ساتھ روک لو یا ان کو دستور کے مطابق جدا کر دو اور اپنے دو نیک آدمیوں کو گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی دو یہ ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْنِهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ پر توقل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے والله يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتون ثلاثة اشهرين والولاہ لم يحضر وَأُلَادُ الْأَحْمَانِ اَجَلُونَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیز سے مایوس ہو چکی ہیں اگر تم کو ان کی عدت میں شباہ ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہے اور وہ عورتیں جن کا حیز ابھی نہیں آیا ان کی بھی یہی عدت ہے اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی کر دے گا ذَلِكَ مِنْ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْضِمْ لَهُ أَجَرًا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کے سواب کو بڑھا دے گا اسکینون من حیث سکاكم مِن موجدكم وَلَا تُطَابُونَ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَادِ حَمْلٍ فَآفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُمْ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَهَاتُونَ وَإِنَّ أُجُورَهُمْ وَإِقْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِنْ وَإِنْ تَعَاسَوْكُمْ فَسَتُبْدِعُ لَهُ لَهُمْ اُخْمَرَا ان متلقہ عورتوں کو اپنی وسط کے مطابق وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کو خرچ دو اور اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو اور رواج کے مطابق آپس میں مشورہ کر لو اور اگر تم دونوں دشواری محسوس کرو تو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی لینفق ذو سعت من سعته وما قدر عليه لزقه فلینفق مما آتاه اللہ لا يکلیف اللہ نفساً الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسری اسمر صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ اپنی وسط کے مطابق خرچ کرے اور جو تنگ دست ہو تو اس کو جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرے اللہ کسی شخص کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اس کو مال دیا ہے اور انقریب اللہ مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا اور بہت سی بستیوں والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور ان کو بہت برا عذاب دیا فذاقت و بال امنها وكان عاقبت و امنها خسرا سو انہوں نے اپنے کرتوتوں کا خمیازہ چکھا اور انجام کار ان کو نقصان ہوا ان کے لئے اللہ نے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے سو اے عقل مند ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ نے تمہاری طرف سراپا نصیحت نازل کی ہے رسولا يتنو عليكم آیات اللہ مبینات لیخنج الّذین آمنوا اور اعمل الصالحات من علمات الى النور ومن يؤمن بالله ویعمل صالحا يدخله جدنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیغن آبدا جو رسول ہے وہ تم پر اللہ کی واضح آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تاکہ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک آمال کیے ہیں وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے اللہ ان کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے بے شک اللہ نے ان کے لیے بہترین روزی مہیا کی ہے اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم يتنزل الامر بينهن لتعلقوا ان اللہ علاكم لشیء قدیر اللہ ہی ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اور اتنی ہی زمینوں کو پیدا کیا ان کے درمیان تقدیر کے موافق اس کا حکم تقوینی نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اے نبی مکرم آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال فرما دیا ہے آپ اپنی بیویوں کی رضا طلب کرتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم اے مسلمانوں بے شک اللہ نے تمہارے لئے قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ خوب جاننے والا بے حد حکمت والا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ الٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَغْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْبَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْبَعْبَهُ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَمِيرُ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کی بات کہی پس اس نے اس راز کی خبر دے دی اور اللہ نے نبی پر اس کا اظہار فرما دیا تو نبی نے اس کو کچھ بتا دیا اور کچھ بتانے سے اعراض کیا پھر جب نبی نے اس کو اس افشار راز کی خبر دی تو اس نے کہا آپ کو کس نے اس کی خبر دی نبی نے کہا مجھے علیم و خبیر نے خبر دی ہے ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فاین اللہ هو مولاه و جبریل و صالح لی مؤمنین والملائکت بعد ذلك رہیر اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو اچھا ہے کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے کچھ ہٹ چکے ہیں اور اگر نبی کے خلاف تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہیں تو بے شک اللہ نبی کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں عَسَا رَبُّ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اِنْ يُبَدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تائباتٍ عَابِدَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تائباتٍ عَابِدَاتٍ اگر نبی نے تم کو طلاق دے دی تو انقریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا جو فرمابردار، ایماندار، عبادت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ دار، شوہر دیدہ اور کماریاں ہوں گی يا أيها الذین آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائکة ضلاغ شداد لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُقْمَرُونَ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جس پر سخت مزاج اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے یا ایوہا الَّذِينَ كَفْرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْلُونَ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اے کافروں، آج تم کوئی عذر پیش نہ کرو تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَتَاً نَصُوحاً اعسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يَوْمَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ آئِدِيهِمْ وَبِعَیْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے سے دریاء بہتے ہیں جس دن اللہ نہ نبی کو شرمندہ ہونے دے گا اور نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اے نبی مکرم کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأة نوحی وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یقنیا عنہما من اللہ شیئان وطیل دخلا نارمع الداخلین اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جو ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے اور ان سے کہا گیا کہ تم دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ مْرَأَتَ فِرْعَوْنِ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتَيْا فِي الْجَانَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَبَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جب اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے وَمَرْيَمَ بْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ لِنَ الْقَانِتِينَ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بھی جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی سو ہم نے اس کے چاک گریبان میں اپنی طرف کی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اتعاد گزارونے سے تھی الحمدللہ تلاوت ترجمہ پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں اللامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب کی جانبی جی بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والسید المرسلین الحمدللہ آج کی اس نشست میں اٹھائیس میں پارے کی تکمیل ہوئی ہے اور جو بھی صورتیں باقی تھیں صورت تغابن کا کچھ حصہ اور اس کے ساتھ صورت تلاق اور صورت تحریم کی تلاوت کی گئی ہے ناظرین آج کی جو تلاوت کا آغاز ہوا ہے صورت تغابن کی آیت نمبر گیارہ سے ارشاد ربانی ہے کہ جس کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے ازن سے پہنچتی ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو تو اللہ اس کے دل کو ہدایت اتا فرما دیتا ہے اس میں گویا کہ یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر تم پر کوئی آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں تو ان میں بے سبری کا مظاہرہ کرنا زبان سے ایسے شکوے کرنا کہ جو ایمان کے نور سے محروم کر دیں یا بعض اوقات ایمان سے محروم کر دیں تو ایک صاحب ایمان کو زیب نہیں دیتا وہ اپنے مولا کی طرف رجوع کرے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرے یہ ایک صاحب ایمان کی گویا کہ صفت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے یہاں پر علماء مفسرین نے ایک حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کی ہے یہ بھی ہمارے لئے یقیناً قابل غور بھی ہے اور ایک تسلی کا سامان بھی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان کی حالت تاجب خیز ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں جو فیصلہ کرے وہی اس کے لئے بہتر ہوتا ہے اگر اسے تکلیف پہنچے اور اس پر وہ صبر کرے تو یہ تکلیف اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اسے کوئی مسررت اور خوشی حاصل ہو اور اس پر وہ شکر کرے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اور فرمائے کہ یہ سعادت صرف مومن کے لئے خاص ہے تو ایک صاحب ایمان کی گویا کہ کوئی بھی حالت وہ کسی بھی حال میں ہو اسے اپنے اس ہر حال کو وہ عبادت اگر بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے یہ اس صورت کے اس رکو میں بہت دنیا دی بات ہمارے لئے ارشاد فرمائی گئی پھر اس کے علاوہ انسان کو جب اللہ رب العالمین ایک ازدواجی زندگی عطا فرماتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کی رفیق حیات جب شامل زندگی ہو جاتی ہیں پھر ایک اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے تو بساوقات یہی رشتے یہی تعلقات انسان کو اس کے دین پر اس کی شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں ہائل بھی ہو جاتے ہیں رکاوٹیں بھی بن جاتی ہیں خود انسان اس انداز سے اپنی زندگی کو بناتا اور سمارتا ہے کہ شریعت کے معاملے میں کوئی روک ٹوک نہ ہونے کی وجہ سے شریعت کے معاملے میں ناراضگی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے پھر وہی رشتے بعض اوقات شریعت پر عمل کرنے کے معاملے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں گویا کہ اس میں توجہ دلائی گئی کہ ہم اپنے گھرے لو ماحول میں اپنی اس دیواجی زندگی میں بھی اگر ہمیں کوئی ناراضگی ہو تو وہ شریعت کے معاملے میں ہو آج دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری اگر کوئی اپنی نجی ضروریات ہیں ہماری اپنے کوئی نجی معاملات ہیں اس میں کوئی کمی کوتائی ہو جائے تو لڑائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں طلاق تک نوبت آ جاتی اور اگر زوجہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں شریعت کی کھلم کو لا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس پر کوئی اس پر نہ اس پر کوئی کراہت قلبی ہے نہ کوئی اس پر جھگڑا ہوتا ہے یہ بہت سے گھرانوں کی میں بات کر رہا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو بارحال فالو کرتے ہیں شریعت متحرہ کو تو قرآن کریم کے اس آیت کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تمہاری کچھ ازواج یعنی تمام گھرانوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے اس لئے قرآن نے من کا لفظ استعمال کیا کچھ ازواج تمہارے لئے وہ دشمن ہو جاتے ہیں یعنی ہوشیاری سے مراد ہے کہ اپنے دین کو دیکھو کہ کہیں وہ تو پامال نہیں ہو رہا اس لئے ہمیں شروع سے ان تمام احکام کو اعتدال کے انداز میں حکمت بھرے لہجے میں آہستہ آہستہ انہیں دین بتائیں دین سے آگاہ کریں تاکہ وہ بھی اپنے ان مطالبات کی معاملے میں اعتدال پر رہیں کہ جو خدا نہ خاصتہ کوئی مطالبہ خلاف شرع ہو تو ہم پہلے سے انہیں آگاہ کر چکے ہوں ان کا ذہن بنا چکے ہوں اور اس کے بعد ہی پھر آیت پندرہ میں ارشاد فرما دیا بشک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے بڑی آزمائش ہیں یعنی یہ آزمائش کا پہلو یہی ہے کہ اگر یہی اولاد اور مال و دولت کی محبتیں اگر یادِ الٰہی میں غفلت کا باعث بن رہی ہیں تو یقیناً پھر ایک بہت بڑی آزمائش ہے صاحبِ ایمان کو ان معاملات میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ چیزیں میرے لئے آزمائش اور قیامت کے دن گرفت کا باعث نہ بن جائیں اور اس کے ساتھ ناظرین آج کی اس نشست میں سورة الطلاق کی بھی تلاوت کی گئی ہے قرآن کریم کی بہت معروف صورتوں میں سے اور اللہ رب العالمین نے اس میں طلاق کے تعلق سے بہت سے احکام بیان فرمائے خصوصاً جس زمانے میں یہ صورت اتری وہ دور کہ جس میں طلاق کو لوگوں نے جو پیچھے سے زمانے جاہلیت سے رواج چلا رہا تھا کہ جب جتنی مرضی آئیں طلاقے دے دو اور اس کے بعد پر رجوع بھی کرتے رہو لوگوں نے اپنی منمانیوں کے مطابق اس معاملے کو سمجھ رکھا تھا اللہ رب العالمین نے ان تمام معاملات کی کہ جب وہ اسلام کے دامن میں آگئے تو پھر انہیں اصلاحات اتا فرمائی ہیں اور گھرانوں کی گویا کہ اصلاح فرمائی ہے ارشاد فرمایا کہ اذا طلقتم النساء کہ جب تم طلاق دے بیٹھو یا طلاق دینے کا ارادہ کرو فطلقوہن لعدتہن تو انہیں طلاق دو ان کی عدت کو ملحوز رکھتے ہوئے بسا وقت آدمی طلاق دے دیتا ہے لیکن وہ شمار میں نہیں آتا وہ ناپاکی کا وقت چنانچہ اس کے بعد پھر تین مرتبہ وہ ناپاکی کا وقت آنا کہ جس سے وہ فارغ ہو جائے پھر جا کر کے اس کی عدت پوری ہوتی ہے اب یہ غلطی اس طلاق دینے والے کی ہے کہ جس کے باعث اس عورت پر عدت کا وقت طویل ہو گیا اللہ رب العالمین نے دیکھئے کہ کیسا کریم آنا ایک حکم فرمایا فطلقوہن کہ اگر جب ارادہ کر ہی لو نوبت ایسی آجائے تو پھر جب طلاق دو لے عدت اہنہ تو یہ تمام معاملات کو دیکھ کر اور ان کی عدت کو ملہوز رکھ کر طلاق دو تو یہ ایک تو طلاق کے احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے پھر جب طلاق ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ عدت شروع ہو جاتی ہے فرمایا کہ ان کی عدت کو بھی شمار کرو لا تخرجوہنہ من بیوت اہنہ اور انہیں اپنے گھروں سے نہ نکال دو ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب طلاق ہو گئی تو اب پھر بات ہی ختم ہو گئی اب کوئی رشتہ نہیں رہا لوگ عدت وفات میں بھی اس طرح کرتے ہیں عورت کو اس ٹائم اس کے بچوں سمیت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں طلاق کے معاملات میں بھی اس طرح کی بیعتدالیاں نظر آتی ہیں لیکن ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے قرآن کی طرف آج بہت سے لوگ شرعی مسائل معلوم کرتے ہیں شرعی حکام معلوم کرتے ہیں لیکن کب جب سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں طلاق دے کر پوچھتے ہیں کہ اب شرعی حکم بتائیے سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے ساری نقصانات کر کے پھر کہتے ہیں ہمیں کوئی طلاق کا مسئلہ بتا دیجئے ہمیں بتائیں اس میں کیا راستہ ہو سکتا ہے کیا آپشن ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس میں تاریخ اسلام کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ فرمایا جو کہ حضور علیہ السلام اور ازواج متحرات کے درمیان پیش آئے اور اس کی ظاہر ہے کہ اس وقت اختصار کی وجہ سے تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن میں بہت ہی مختصراً بصرف یہ عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے ان ازواج پاک کو ایک خاص توجہ دلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرنے کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان تمام معاملات میں چلنے کے حوالے سے کہ جن میں اگرچہ ایک زوجہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کوئی بات بیان کرتی ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام معاملات میں اقائد جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام بیان فرمایا کہ خود اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے جبریل مددگار ہے وصالح المومنین اور تمام نیک اہل ایمان مددگار ہیں یہ تمام باتیں ہیں تفصیل اس کی ناظرین بہت زیادہ ہے پھر کسی وقت انشاءاللہ اس مضمون کو اگلے کسی پارے میں کسی مناسبت سے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے پھر ایک بہت اہم آیت ہے قو انفسکم و اہلیکم نعرہ تربیت اولاد کی حوالے سے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم غور کریں ویسے کوئی چھوٹی مٹی آگ لگ جاتی ہے تو اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی بچاتے ہیں سامان کو بھی بچاتے ہیں مگر قرآن جس آگ سے بچانے کی بات کر رہا ہے یہ نعر جہنم ہے آگ دوزخ کی آگ ہے اس سے بچانے کے لئے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے اور اس کے لئے فکر نہیں کرتے تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس معاملے میں ضرور غور کریں پھر اللہ رب العالمین نے کچھ مثالی طور پر کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے حالات میں غور کرو کچھ تو وہ کردار ہے کہ جو ایمان لائے اور ثابت قدم رہے اور کچھ وہ ہے جو کفر پر قائم رہے اللہ نے دونوں طرح کے کردار بیان فرمایا جو ثابت قدمی کی مثال ہے ان میں فیرون کی بیوی حضرت بیوی آسیہ جو اسلام لا چکی تھی اور کس طرح فیرون کے ظلم ظلم و ستم کے باوجود وہ قائم و دائم رہی اور فیرون نے بلاخر ان کو بہت زد و قوب کیا بہت ان پر ظلم و ستم کیا لیکن اللہ نے اس عورت کو اس خاتون کو بہت استقامت عطا فرمائی حضرت بیوی مریم کی استقامت کبھی ذکر اس میں موجود ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس حوالے سے ضرور غور کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام مضامین کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے اور ان میں غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ جزاک اللہ مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب نے آج کی گئی تلاوت کی تفسیر اشارت فرمائی ناظرین محترم آج بقیہ صورت التغابن کی آیات تلاوت کی گئیں صورت التلاق اور صورت التحریم تلاوت کی گئی ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر پیش کی گئی اس طور پر الحمدللہ آج اٹھائیسوں پارہ جو ہے وہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا آپ کا سننا اور اس محفل کا سجایا جانا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس کوشش کو اس کاوشش کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور اس کی بہترین برکات آپ کو رحمہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے